اسلام علیکم و بلکم اقبال کا پاکستان کی بارے میں بات ہوئی پچھلے پروگرام کے اوپر اور بہت ایکسٹینسیف کانورسیشن ہوئی اور اس کے اوپر پتا چلا کہ آزاد انسان کون ہے جس کے اندر پاور ہے کہ وہ ڈریم کر سکتے ہیں آزادی سے اپنے عمال جو ہے وہ آزادی سے کر سکے جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو then you are allowed کہ آپ کسی قسم کے اجتہاد میں حصہ لے سکیں کیسے ہیں سر آپ الحمدلہ لازشو آپ کو بڑا پسند آیا مجھے بھی اتنا مزا ہے اور آزاد ہونے کا ایک illusion جو تھا اس سے ہٹ کے ہمیں ایک آزادی کی ایک ریل فیلنگ ملی اور بہت سارے لوگوں نے ای میلز کی بہت سارے لوگوں نے ایس ایم ایس کیے کہ یہ that was the first good independence day we had after such a long time الحمدللہ لی دونوں بات ہیں لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ independence day ان حالات میں آیا ہے کہ جب ملک کے اندر سردوں کے اندر جنگیں لڑی جا رہی تھی کچھ مہینہ پہلے تک اور پوری قوم مایوسی کا شکار تھی اس کے بعد ماشاءاللہ سوات میں جس طریقے سے لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں پورے سوات میں جو جوبیلیشن ہوئی ہے جو چودہ اگس کے جھنڈے اور ریلیز نکالی گئی ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ سوات کے لوگ بھی اس آزادی پر پاکستان سے محبت کرنے میں کسی سے کم نہیں ہیں جو پہلے تصور تھا ان کو ایسے لگا کہ جیسے انہیں نجات مل گئی نجات ملی ظلم سے اور انہوں نے پاکستان آمی کے ساتھ انہوں نے پاکستانی نیشن کے ساتھ سٹیٹ کے ساتھ اپنی محبت اور پیار کا جو اظہار کیا ہے اس کا ہمیں اس دفعہ بہت زیادہ لطف آیا اور جو لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکلے ہیں چودہ اگست کو پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ مل کر لوگوں نے جلوس نکالے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ اس فوجی آپریشن سے خوش ہیں اور وہاں کے لوگ اس فوجی آپریشن کو اپنے لیے عذاب نہیں بلکہ ایک آزمائی سمجھ کے انہوں نے اس میں کوپریٹ کیا اور اس طرح یہ جو ملٹری جو ہے also it ends up setting up bases in all these areas اور تاکہ یہ آگے آگے پھر یہ جو واقعات ہیں یہ زیادہ نہ ہو سکے کیونکہ اب جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا ہے کہ سوات میں آرمی کینٹورنمنٹس بن رہے ہیں گیریزنز بن رہے ہیں تو people have started to come out themselves started supporting دیا آدمی پہلے لوگوں کو خوف ہی ہوتا تھا کہ سیاسی حکومتیں فیصلے نہیں کریں گی فوج کا روائی کر کے چلی جائیں گی بعد میں دوبارہ کمزور حکومتیں آ جائیں گی اور پھر وہی دہشتگردی شروع ہوگی تو لوگ ڈرے ہوئے تھے لیکن اب اللہ کے فضل سے پوری صورتحال اور حالات بدل گئے ہیں لوگوں میں cribbing اور complaints ہمیشہ ہوتی ہیں چھوٹی سی پرسنٹیج میں لیکن for the larger good of the nation for the larger good of the state یہ جو ایک ہیرتنگیز فینومنہ ہوا ہے دنیا میں کوئی توقع نہیں کر پا رہا تھا ہمارے دشمنوں سے کہ اس دو ماہ کے عرصے کے اندر سواد کی پوری ویلی صاف کر لی جائے گی بانشیدو بردہ threat is not over yet ایک counter insurgency operations وقت لیتے ہیں high intensity operations ختم ہو گئے اب جاسوس و دشمن کے دہشتگرد جو صفوں میں گھسے ہوئے ایک ایک کر کے ان کو isolate کر کے نکالا جا رہا ہے eliminate ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن وہی بات کہ سواد کے لوگوں کا mood اگر آپ نے دیکھنا تھا تو 14 اگست والا تو ہمیں جانا ہی پڑے گا جا کے دیکھے ہم خود بھی جائیں گے انشاءاللہ اور لیکن جو لوگ ہمارے دوست وہاں سے ہو کر آئے ہیں جو independent میڈیا crew وہاں پہ گیا ہے لوگوں سے انٹرویوز لی ہیں سیاسی حکومت سے لوگ شکایت کر رہے ہیں فوج سے شکایت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ military کو ان کی کرتوتوں کا پتہ ہے اور یا intelligence یا ISI یا جتنے بھی intelligence ادارے ہیں یہ موجودہ حکومت یا موجودہ politicians جو جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے سر پہ آکے ان کی کرتوتوں کا پتہ ہے اور بار بار military کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ جو civilian حکومتیں ہیں جو اتنی کمزور اور without any جو ابھی ہم parliament کی بات کرتے ہیں parliament is supreme اور یا judiciary supreme یا یہ supreme ہے لیکن at the end جو لوگ یہ جو بات کر رہے ہیں parliament supreme یا judiciary supreme ہونے کی وہ لوگ نہ parliament کی وہ چاہتے ہیں کہ parliament اوپر آئے یا judiciary اوپر آئے وہ صرف corruption کو اوپر لانا چاہتے ہیں ایسے موقعوں میں آپ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جمہوریہ گورنمنٹ سٹراؤنگ ہو سکتی ہے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ جب ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت آنے کے بعد سال دیر سال اس کو ہو گیا ہے آج تک parliament میں وہ یہ resolution پاس نہیں کر سکے discussion نہیں کر سکے کہ امریکہ سے تعلقات ہم نے کیا رکھنے چاہیے ڈرون حملے بند نہیں کرائے جا سکے ڈاکٹر آفیا صدیقی کو یہ لوگ واپس لے کر نہیں آ سکے اب بات ہو رہی ہے کہ اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کے اندر ایک ہزار امریکن مرین پوسٹ کیے جائیں گے آمد کاز کے ساتھ جو پریکٹیکلی پورے اسلام آباد کو ٹیک آور کر سکتے ہیں ایک پندرہ منٹ کے نوٹس کے اوپر امریکن مرین برگیڈز کو لینڈ کروانے کی بات کی جاری ہے مکران ساحل کی اوپر امریکنز کو نئے نیول پورٹ بنا کے دینے کی بات کی جاری ہے گوادر کی مشرق میں یہ بات کی جاری ہے کہ پاکستان بلوچستان کے اندر جس ہیوی انوالمنٹ ہو رہی ہے امریکنز کی اس پر کوئی ایکشن کوئی شکایت ان سے نہیں کی جاری بلوچستان لیبریشن آرمی کو افغانستان سے جو سپورٹ مل رہی ہے جب پاکستان کے ناشنل سیکیورٹی کے وہ ایسے معاملات جس پر ایک عام پاکستانی خون کے آنصور ہوتا ہے کہ حکومت کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یعنی اسی اسلام آباد میں امریکن آفیسرز گن پوائنٹ کر رہے ہیں ہمارے پولیس آفیسرز کی اوپر اور ہمارے شہریوں کی اوپر ان کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اور اس کے باوجود نہ ان کو ملک سے نکالا جاتا ہے معمولی سا ایک آئی واش کے طور پر شکوہ شکایت کر دے جاتی ہے امریکہ سے اچھا آئندہ نہ کرنا آئندہ مت گالی دینا پاکستان کو آئندہ ہمارے پولیس آفیسرز پر گن پوائنٹ مت کرنا پورے اسلام آباد میں پاکستانیز کین نوٹ کیری گنز سیکشن 144 بھی لگا دیئے لائسنس بھی آپ کے پاس ہے تو آپ ویپن لے کے نہیں پھر سکتے امریکنز پورے اسلام آباد میں ایم 14 اور ایم 16 کے ساتھ دندناتے پھر رہے ہیں اور پولیس ان کو روکتی ہے اور ان کو اجازت دے دی جاتی ہے نکلنے کی پریکٹیکلی اسلام آباد ان کو ہینڈ اوبر کر دیا گیا اب مجھے یہ بتاؤ جب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہو تو پاکستانی پیٹریوٹس کیا کریں کیونکہ عام لوگوں میں طاقت تو ہے نہیں حکومت تبدیل کرنے کی پھر اگر فوج جو دیکھ رہی ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور حکومت مسلسل اجازت دیے جا رہی ہے یہ سب کچھ ہونے کی ہم کتنا انتظار کریں گے تو بات آزادی کے جب آپ کرتے ہو تو آزادی سب سے پہلے انسان کے فکر سوچ اور قلب میں ہوتی ہے ایک غیرتمند انسان آزاد ہو سکتا ہے بغیرت عزاد کبھی ہوتا ہی نہیں ہے چاہے آپ اس کو جتنا پنجرے سے نکال کر کھلا چھوڑ دو جنگل میں آزادی کا مطلب یہی ہے کہ انسان پاکیزہ ہو متاہر ہو اس کے فکر اور سوچ آزاد ہو اور وہ آوارہ نہ ہو آزادی اور آوارگی کا یہی فرق ہے ہمارا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا آزاد ہوگا ایک بڑا لف استعمال کیا جاتا ہے آزادی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک سینس آف ڈیریکشن ہے سینس آف پرپس ہے ایک عالی مقاصد آپ کے سامنے ہے اگر آپ کی زندگی میں عالی مقاصد نہ ہو اگر آپ کے سامنے سینس آف ڈیریکشن اور سینس آف پرپس نہ ہو تو آپ آزاد نہیں ہوتے آوارہ ہوتے ہیں اقبال نے بڑا خوبصورت اس پر فرمایا تھا کہ فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار اگر انسان کے فکر خام ہو انسان کا ذہن کمزور ہو اور کچھا ہو گھٹیا ہو اس کو آزادی دے دی جائے اگر فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار انسان کو ہیوان بنانے کا ہے طریقہ انسان جانور اور درندہ بن جاتا ہے جس طرح اگر آدمی کو آپ ملک کے بہت بڑے ایتھارٹی اور اہدے پر بٹھا دیں اختیار روپیہ پیسہ اس کے پاس مل جائے تو آپ کے خیال میں وہ ظرف کے ساتھ میرٹ پہ پاکستان کی محبت میں فیصلے کرے گا یا ہڑپ کرنے اور آپے سے باہر ہو جائے گا اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ آزادی کے نام پر جو آوارگی پھیلائی جا رہی ہے چاہے وہ آوارگی پارلیمنٹ کے پروسس کے ذریعے ہو چاہے میڈیا کے ذریعے ہو چاہے حکمرانے وقت میں جو لوگ جب نائہل لوگ عہدوں پر فائز ہوں گے تو یہ فساد پھیلے گا آزادی کی ڈیفنیشن یہی ہے کہ انسان اپنی فکر اور اپنی سوچ کو ہائر ویلیوز اور ہائر آئیڈیلز پر کے اوپر فوکس کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی طرف بڑھتا ہے پھر اس میں اگر اس کو جان قربان کرنی پڑے قربانیاں دینی پڑے اقبال نے آزاد بندے کی یہی دیفنیشن دی ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آزاد آدمی کو دنیا میں قربانیاں نہ دینی پڑے الٹیمیٹ قربانی شہادت جان کی ہوتی مرد آزاد اور مرد غلام کا یہی فرق ہے کہ مرد آزاد یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی میں آپ سے بلکہ آگے ہم نے آپ سے ایک بڑی زبدست obviously law rule of law کے اوپر پھر ہم تھوڑا سی اور discussion کریں گے کہ جو parliament یہاں judiciary اس کا کیا رول ہے اس وقت پاکستان میں جو کہ اتنا اچھالا گیا ہے کہ judiciary جو ہے وہ اب free ہے اور parliament جو ہے وہ supreme ہے تو we'll just talk about that let's take a short break